اسلام عورتوں کو غلامی ظلم اور دوسروں کی برائی سے ازاد کرنے کے لئے آیا ہے آپ کی کیا رائے ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کوئی رحم یا کرم نہیں کرتے چاہے بیٹی بیوی بہن جماہی کیوں نہ ہو ساک اللہ سکتا ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اگر قوام بنایا ہے تو ان پر ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں اور ان کو یہ کہا ہے کہ تم نرمی اور پیار کا سلوک کرو لیکن لوگ تو ظالموں کی طرح مارتے ہیں اپنی بیویوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی بعض دفعہ اور بلکہ بعض ایسے کیس بھی آ جاتے ہیں میرے سامنے کے ماں بہن سے بھی صحیح سلوک نہیں کرتے تو ایسے سب لوگ ظالم ہیں حضرت مصیم علیہ السلام نے فرمایا ہم ایسے شخص کو انتہائی نام مرد سمجھتے ہیں جو اپنی بیویوں پر اس طرح ظلم کرتے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک دفعہ حضرت مصیم علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کسی شخص کے بارے میں احمدی کے بارے میں یہ پتہ لگا کہ اس نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہے تو حضرت مصیم علیہ السلام بڑے سخت نراز ہوئے اور اتنے نراز ہوئے کہ وہ صحابی جو بات بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی آج تک اتنے غصے میں حضرت مصیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا پھر وہ جو صحابی تھے ایک ان میں سے وہ بھی اپنی بیوی سے بس سرسری سا سلوک رکھا کرتے تھے کبھی کوئی نرمی اور پیار کا سلوک نہیں جب بھی بات کرنی زر سخت لہجہ میں ہی کرتے تھے وہ پہلے بزار گئے وہاں سے کچھ چیزیں خرید دیں توفہ کے طور پر بیوی کے لیے پھر گھر آئے اور بیوی کو توفہ دیا اور بڑے پیار سے اور لجاجت سے اس سے باتیں کرنے لگے بیوی نے بڑے حران ہو کے پوچھا آج کیا ہوگی آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے بڑا مزاج بدلا ہوئے آپ کا آج تو کہتے ہیں آج جو میں حضرت مسیح علیہ السلام کو غصہ دیکھ کے آیا ہوں اس کے بعد میری توفہ اگر میں توانے سے سختی سے بات کروں تو اس طرح اسلحہ جن کی ہونی ہوتی ہے اسلحہ بھی ہو جاتی ہے تو بہرحال جو بھی ظلم کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور اگر یہاں نہ بھی پکڑے جائیں تو اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سزا دے گا اس لئے عورت کو دعا بھی کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے نجات دے اور صبر بھی کرے اور ان کی اصلاح بھی کرے ٹھیک ہے جزاک اللہ